السلام علیکم ورحمت اللہ ایک اسلامی بہن سوال کرتی ہیں مجھے عیسیٰ علی ثواب کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں ابھی حال ہی میں میرے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین بلکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اسی سے ریلیٹڈ عیسیٰ علی ثواب سے ریلیٹڈ ایک اور بھی سوال وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں علماس عزیز یہ سوال کرتے ہیں اگر نوافل نماز کی نیت اللہ کی کر کے پڑھیں اور ان نوافل کا ثواب اپنے والدین کی روح کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں یعنی دونوں عیسیٰ علی ثواب کے حوالے سے سوال ہیں ایک تو یہ کہ حیسیٰ علی ثواب کرنے کا کوئی آسان طریقہ اور دوسرا کیا نفلی عبادت کا ثواب اپنے مرحومین کو اپنے والدین کو حیسیٰ کر سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ عیسیٰ علی ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں عیسیٰ علی ثواب کہتے ہیں پہنچانا اور ثواب مینہ عجر جو بھی آپ نے عمل کیا ہے اس کا ثواب آپ کو مل گیا اب وہی ثواب اپنے مرحومین کو عیسیٰ علی ثواب کر سکتے ہیں آپ پہنچا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب آپ کو مل گیا اور اسی طرح اگر آپ نے درود پاک پڑھا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا کلمہ شریف کا ورد کیا ذکر اذکار کیا کوئی بھی نیک عمل کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اب وہی ثواب آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے کلام پاک پڑھایا یا درود پاک پڑھایا یا ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ کی ہیں اس کا ثواب میں اپنے مرحومین اپنے مرحوم والدین کو اسال کرتی ہوں تو یہ ثواب ان تک پہنچ جائے گا اسی طرح اگر صدقہ کرتی ہیں تو صدقہ کرنے سے پہلے بھی نیت کر سکتی ہیں کہ ان کا ثواب جو اس ثواب کا میں اپنے مرحوم والدین کو اسال کرتی ہوں یا صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ نیت کر لیں کہ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے اس کا جو ثواب ہے میں اپنے مرحوم والدین کو اسال کرتی ہوں بس یہ نیت کر لینا کافی ہے کوئی الگ سے یا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے اسال سواب کرنے کا جو آپ عمل کریں اس کا ثواب آپ کو مل گیا وہی ثواب اپنے مرحومین کو عیسال کر سکتے ہیں اب دوسرا مسئلہ کہ نفل نماز کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں جو بھی نفلی عبادت ہیں نفل نماز ہے یا پھر نفلی روزہ ہے نفلی حج ہو گیا جو آپ کے اوپر حج فرض ہے وہ آپ نے ادا کر لیا اب جو نفلی حج ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت ہے اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین تک عیسال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے اور یہ ثواب ان تک پہنچتا بھی ہے میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ نیت میں یہ کہنا کہ عیسال ثواب کی نیت سے نیت میں یہ لفظ کہنا کہ میں اپنے مرحوم والدین کی عیسال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں یا فلا فلا ایک نیت آئی تھی اس طرح کسی بائی نے پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نیت کرنا بلکل جائز نہیں ہے اس طرح نہیں کرنی چاہیے لیکن نفل نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کا ثواب عیسال کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اور کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا ان تک بھی اتنا ہی پہنچے گا یعنی اگر آپ عیسال کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس ثواب نہیں رہے گا یا آپ کے ثواب میں کم ہی آئے گی بلکہ نہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے والدین تک بھی یہ ثواب پہنچ جائے گا تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحومین تک ضرور عیسال کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے اور اپنے پیاروں تک بھی یہ ثواب پہنچ جائے انہیں بھی اس ثواب سے محروم نہ کریں تو یہ دونوں مسائل تھے ایک تو عیسال کے ثواب کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا نوافر نماز کا جو ثواب ہے وہ اپنے والدین تک حیسال کر سکتے ہیں بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ دونوں مسائل آپ کے بلکل کلیر ہو گئے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ